بسم اللہ ہی دیمانی دی آخر حضرت علی نے اسلام کبھول کر میں سے کیوں میں نہ کر دیا ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بی بی حضرت قتیزہ رسیلہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گھر میں نماز پڑھنی رہے تھے تب ہی حضرت علی رسیلہ تعالیٰ عنہ آگے اس وقت حضرت علی رسیلہ تعالیٰ کی عمر صرف دس سال کی ہی تھی جب انہوں نے حضرت قتیزہ رسیلہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ عجیب طرح کی عبادتی کرتے دیکھا تو بہت حیرالی سے پوچھنے لگے کہ آپ لوگ یہ کیا کرتے ہیں نماز سے فارق ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رسیلہ تعالیٰ عنہ کو ساری باتیں پتائی اور کہا اے علی مجھے اللہ کی طرف سے نبی بنایا گیا ہے اور یہی اصلی دین ہے اسی دین کو لے کر انہ کی طرف سے نبی آتی رہے ہیں اسی لئے میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں کہ تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور لات و عجیب جیسے وقتوں کو چھوڑ دو اسلام کی دعوت حضرت علی رسیلہ تعالیٰ عنہ کے لیے بلکل ایک نئی طرح کی چیز تھی اسی لئے فوراں انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ جب تک میں اس بارے میں اپنے والد ابو طالب سے نہیں پوچھ لیتا تب تک میں کوئی بھی نیا دین قبول نہیں کروں گا حضرت علی رسیلہ تعالیٰ عنہ نے ایسی جواب پر غزور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی اگر تمہیں اسلام نہیں قبول کرنا ہے تو نہ کرو لیکن اس بارے میں کسی کو بھی کچھ نہ بتالا اپنے والد کو بھی نہیں یہ سن کر حضرت علی رسیلہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے اب کیونکہ حضرت علی رسیلہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانے میں پلے پڑے تھے کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچہ ابو طالب کے پاس کھانے پینے کی بہت کمی رہ دی اور کمائی کا کوئی انتظام بھی نہیں تھا اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رسیلہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ رکھ لیا تھا لیکن کی حضرت علی رسیلہ تعالیٰ عنہ سے اللہ تعالیٰ کو اسلام کیلئے بہت سی خدمتیں لینی تھی اسی لئے اسی رات جب حضرت علی رسیلہ تعالیٰ عنہ سوئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دل میں اسلام کا نور بھر دیا گیا اور پھر صبح اکتے کی جنڈی سے حضرت علی رسیلہ تعالیٰ عنہ حضرت علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور کہنے لگے کہ آپ کسی چیز کی دعوت دیتے ہیں مجھے تحصیل سے بتائے تو حضرت علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی تم اس بات کی گوہائی دو کی اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں وہی عبادت کی لائق ہے اور اولاد ہوا ارجہ جیسی بھٹوں کا انکار کرو ان کی عبادت سے نفرت کرو اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرو حضرت علیہ وسلم کی ایسی پاکیسہ تعلیمات سنکر حضرت علی رسیلہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت اسلام قبول کر دیا اور تقریباً ایک سال تک اپنے والد حضرت علیہ وسلم سے اپنے اسلام کو چھپائے رکھا کیونکہ حضرت علیہ وسلم نے حضرت علیہ کو منع کر دیا تھا کہ ابھی اس بارے میں کسی کو بھی کچھ نہیں بتانا اسلام کی شروعات کے تین سالوں تک اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول حضرت علیہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ آپ ان تین سالوں تک اپنے اسلام کو مکہ کے سرداروں کے سامنے پیش نہ کریں بلکہ چھپا کر اسلام کی دعوت کو جاری رکھیں اس لئے حضرت علیہ وسلم نے تین سالوں تک کسی کے سامنے بھی اسلام کا اعلان نہ کیا صرف خاندان اور قریبی دوستوں کو ہی اسلام کی دعوت دی تین سالوں بعد جب حضرت علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ لے عام لوگوں کو اسلام کی دعوت دے تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے سبھی لوگوں کو کھانے کی دعوت پر بلیا اور حضرت علیہ وسلم تعالیٰ کو حکم دیا کہ اے علیہ سبھی مہمالوں کی کھانے پینے کی جمعیداری میں تو ہی دیتا ہو اس لئے تو ان کے لئے اچھے سے اچھا انتظام کرنا دوستوں اس وقت حضرت علیہ وسلم تعالیٰ عنہ کی ام صرف دس سال کی تھی لیکن آپ نے کھانے کا ایسا انتظام کیا کہ سبھی خاندان والے بہت خوش ہوئے حضرت علیہ وسلم تعالیٰ عنہ نے کئی بکری زبا کے اور سبھی کا گوشت پکا کر دستر خان پر سجایا ساتھ میں سبھی مہمانوں کے لئے ایک ایک پیالے میں دوست کا بھی انتظام کیا جب خاندان کے سبھی افراد آ گئے تو حضرت علیہ وسلم کی حکم پر حضرت علی نے سب کی سامنے کھانا پیش کیا اور بہت اچھے سے سبھی مہمان کی خاتداری کی اس دعوت میں حضرت علیہ وسلم کے سارے چچاو، حضرت حمسہ، حضرت عباس، حضرت ابو طالب اور باقی دوسری حضرات بھی شامل تھے جب سبھی لوگ کھانے سے فارغ ہو گئے تو حضرت علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر اپنی نبوت کا اعلان فرمایا اور کہا کہ اے میرے خاندان والوں میں اللہ کی طرف سے ایک ایسی چیز لے کر آیا ہوں اگر تو اسے قبول کر لوگے تو دنیا و آخرت دوروں جہانوں میں کامیاب ہو جاؤ گے اس لئے اس کام میں میرا کون کون ساتھ دیکھا اس سن کر ساری مجلس والے ایسے خاموش ہوئے جیسے سبی کو ساپ سو گیا ہو کسی نے کوئی جواب نہ دیا جب حضرت علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خاندان والوں کو امید کی نظروں سے دیکھ رہے ہیں اور لوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باتوں کا جواب نہیں دے رہا ہے تو حضرت علیہ وسلم کھڑی ہو گئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کی رسول اگر سی میری ٹاؤں پتلی ہے اور میری آپ کو میں بیماری ہے اور میں ایک چھوٹا بچہ ہوں پھر بھی میں آپ کا ہر دنہ سی ساتھ دوں گا اس چھوٹے لڑکے حضرت علیہ رسیلہ تعالیٰ عنہ کا ایسا جواب سن کر مجلس میں بیٹھے سبھی لوگ ہسنے لگے وہ سارے لوگ مزور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علیہ رسیلہ تعالیٰ عنہ پر ہس رہتے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے اور حضرت علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چیرے کی پریشانی کو دیکھ رہے تھے اس نے حضرت علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ منظر برداشت نہ ہو سکا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پھر سے یہی اعلان کیا اے میرے خاندانوانو میں تمہیں ایسی چیز بتاتا ہوں کی جس کو اپنا کر تم دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے تو تم میں اسی کون کون میرا ساتھ دے گا اس سن کر پھر سے مجوش میں ایک خاموشی چھا گئی لیکن حضرت علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کہا اے اللہ کی رسول میں آپ کا ہر طرح سے ساتھ دینے کو تیار ہوں لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھا دیا اور ٹیسی بار پھر سے اپنی خاندانوانوں سے یہی سوال کیا تو کسی نے کوئی جواب دا دیا لیکن اس بار پھر سے حضرت علیہ خڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول آپ کے لئے اپنی جان بھی خربان کر دوں گا حضرت علیہ کا ایسا جواب سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف محبت کی نصو سے رکھا اور فرمایا کہ اے اللہ تو میرا بھائی ہے اور میرا وارث ہے دوستو اسلام کی خاطر حضرت علیہ رسی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانیاں دی انہیں کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا ساری زمڑی کی اس پاکیزہ حضرت علیہ وسلم کی ایسی حفاظت فرمائی کہ دشمن کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آج بھی نہ آنے دی میرے بیارے دوستو امید ہے آپ لوگوں کو یہ واقعہ اچھا لگا ہوگا یہ ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور میری چینل فیہ وائز کو سسکرائب کریں اللہ حافظ